اسلام علیکم پروگرام چاہتا ستون میں خوش آمدید میں ہوں جب بات فیضی ناظرین پوری دنیا میں ہر ملک کی اپنی اپنی پالیسی ہے اور خاص طرح پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے بہت سی ایسی جنگیں بھی لڑ لیں بہت سی شہادتیں بھی دے لیں اور پھر پالیسیز بھی ایسی تھیں جس پہ مہترز ہوا گیا اعتراضات کیے گئے اجہان و قلوب سے آوازیں اٹھیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح ملک کی عزت سالمیت اور عزت نفس ہر شخص کی وہ برقرار رہنی چاہیے میڈیا وار ہوتی رہی ہم اتنے داغدار نہیں تھے جتنا ہمیں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی میڈیا کا دور ہے اور اس میں اب جنگیں لڑی جا رہی ہیں جو سے کنیچہ دکھایا جاتا ہے اور پرپیگنڈا کیا جاتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ آج جس طرح آپ نے تمام چینلنز پہ دیکھا کہ سابق وزیراعظم کی اہلیہ مطرمہ انسون نواز ان کا انتقال ہو گیا لندن میں انہا للہ و انہا علیہ راجعون ہر شخص نے ہر فرد نے ہر ذیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کل نفس ان ذائقہ الموت ہم نے بھی جانا ہے میڈیا والوں نے بھی جانا ہے سیاستدانوں نے دی علماء نے بھی ہر شخص نے اللہ کا سامنا تو کرنا ہے اور دل سے اگر ہم اپنی چیزوں پہ غور کرے اور نیک نیتی کے ساتھ ملک کی خدمت کر جائیں تو اس سے بڑا جہاد بھی کوئی نہیں ہے اس سے بڑی صحیح مسلسل بھی کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑا کام بھی کوئی نہیں ہے میڈیا، ایشیوز، ورکرز کے ایشیوز، موجودہ حکومت، نئے پاکستان کی بات سلطنت مدینہ کی اور ریاست مدینہ کی طرز پہ کام کرنے کی بات وزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں وہ وہ باتیں بھی کہیں گزشتہ روز بھی میں نے اپنے پروگرام میں یہ کہا کہ جب سے صافت تنبالی ہے تفسیح دیکھتا آ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم وہ کچھ کر جائیں در اونے ملک دکے بھی کھائیں دیکھا بھی بہت کچھ جنرلیزم ہی کیا لیکن واپسی پہ آکے یہی سوچا تھا کہ ملک کی خدمت کر لی جائے اس پہ یقینا جو غلط پیسلیں اس پہ تنقید ہونی چاہیے لیکن جو صحیح چیزیں ہیں اس کا بیڑا کیوں نہ اٹھا لیا جائے میڈیا پرسنز کب یہ کام ہے اسی پہ بات کریں گے زحمت دی ایسٹوڈیوز میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات معروف قانوندان جناب فواد چود جی سب آغاز یہی سے کر لیتے ہیں میگم کلسوم نواز کا انتخان اور اتنا جب آپ کو مینی پرامنیسٹر صاحب کبھی ازار افسوس آیا صدر صاحب نے بھی کیا اور چیف آفارنیسٹر وردی سیاسی قیادت نے کیا اس پہ کریں گے یہ لوکل گورنمنٹ کا ایک اجلاعات تھا جس کی وجہعظم صاحب صدارت کر رہے تھے اور اس اجلاعات میں میرے علاوہ جو دیفنس منسٹر صاحب تھے ایڈوکیشن منسٹر تھے اور تمام جو کبینہ کے سینئر لوگ تھے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے جو پاکستان تحریک انصاف کے چاروں صوبوں سے آئے ہوئے لوگ جو تھے وہ شامل تھے تمام ہی لوگوں نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ توقف کیا اور میٹنگ کو روکا گیا روکنے کے بعد جو بیگم صاحبہ ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ان کی جو جد جہد رہی مشرف صاحب کے دور میں مسلم لیغ نون کے لئے وہ بھی ایک بڑا یہ وہ سوکر تمام مسلم لیغ جو تھی آپ کو معلوم ہے لیڈرشپ تو بالکل سب غائد ہو گئی تھی اور پیغم کلسوم نواشیف نے اس وقت جو تحریک تھی اس کی قیادت سنبھالی تھی اور ایک بڑا ایک جنون پلٹیکل ورکر کا رول جو ہے وہ انہوں نے ادا کیا میں بتا رپورٹر آپ بھی یاد ہے ہم لاہور نہیں دیکھتے بھی رہے یہ سب کچھ ہوتا رہا سب پھر سوال آئے گا کس طرح نواشیف صاحب ان کی صاحب سادی یا داماد ان کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی جنازے میں تدفیل میں لیکن مجھر آجم صاحب نے اسی وقت جو ہے وہ یہ حدایات جاری کی تھی کہ روحائی کمیشن ہے لندن کا وہ جو میت ہے اس کو پاکستان واپس آنے کے جو بھی اقتعامات ہے ان میں اپنا تعاون دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی ہمارا ظاہر ہے کہ ایک بڑی رائے ہے کہ جو بھی قانون کے مطالب مطابق سہولت ہم فرام کر سکتے ہیں حکومت فرام کر سکتے ہیں وہ یقینہ دیں گے جس میں پیرول میں رہائی بھی شامل ہے اور اگر نواش شریف صاحب یا مریم بی بی پیرول پر رہائی جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس کے مضابط جو ہے وہ پھر آگے بڑھیں گے تو اس پر کچھ یہ گھنٹے ہوتے ہیں یا کچھ دل ہوتے ہیں کوئی اس میں جو پہلے قانون تھا وہ تو یہ تھا کہ تین دن کا پیرول جو ہے وہ حکومت دے سکتی تھی لیکن دوزار آٹھ میں یہ قانون تبدیل ہوا اور اب جو ہے وہ بارہ گھنٹے کا پیرول جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے لیکن بارہ گھنٹے کے بعد پھر ریسٹ ڈالتے ہیں اور پھر کرتے ہیں تو اب دیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ یہ پنجاب حکومت کا جو محکمہ داخلہ ہے وہ اپنی سفارشات مرتب کرے گا اور اس کے مطابق ہی پھر آگے چلیں گے تو سب سوالہ تو بہت سیار دل کرتا ہے کہ کافی چیزیں پوچھی جائیں لیکن آپ لوگوں بارڈیز کے حوالے سے جو میٹنگ تھی وہی سے میں چاہوں گا کہ آزاز کر لیتے ہیں کیا اس میں ایسے فیصلے ہو گئے کیا چیزیں ساہیں یہ بات ہے کہ جو ہمارا ایجنڈا تھا چوہ دن کا اور پرائیمنیسٹرم آن خان صاحب جو بھی ان ہے اور بڑا واضح ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر صورت میں جو طاقت ہے جو اختیار ہے وہ ہمیں نچلی سزا پہ پہنچانا ہے اب اس کے لیے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو معاملہ ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے لے کے آگے بڑھنا ہے کس طریقے سے ہم نے ان اختیارات کی مرتضیت کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے اس کی اوپر باتچیت ہو رہی ہے اب اس میں جو پروپوزلز ہے ایک ہمارے سامنے جو خیبر پختونخواہ کا نظام ہے ویلیج کاؤنسلز کا وہ ہے ویلیج کاؤنسلز میں یہ ہے کہ وہ دو ہزار سے دس ہزار تک کی عبادی کا ایک یونٹ ہے جس کو پنجاب میں وہ پچیس سے ورہتیس ہزار کی عبادی کا یونٹ اسے یونین کاؤنسل کہتے ہیں خیبر پختونخواہ میں اس کو جو ہے وہ ویلیج کاؤنسل کہا جاتا ہے سو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم ویلیج کاؤنسل اور پیونگ کاؤنسل کے درمیان میں ایک ایسا یونٹ بنائیں کہ جس سے ایک بن سکے پھر جو پرائیم نسل سب کا ویان ہے وہ یہ ہے کہ آپ الیکشن جو ہے وہ ڈریکٹ الیکشن کروائیں اور تحصیل کے اوپر ایک ڈریکٹ الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے اس سے وہ جو مکمکہ ہے جو کاؤنسلر لینا وہ خلقہ ختم ہو جا ہو گیا اور جیسے آپ کو پتا ہے دنیا کے تمام جو بڑے شہر ہیں چاہے لندن ہو میکسکو ہو یا لاؤس انجلیس ہو نو یورک ہو وہاں پہ ڈریکٹ الیکشن میر ہے تہران ہو ٹرانٹوں میں ہم نے دیکھا ٹرانٹوں میں تو اسی طریقے سے یہ تمام ہم جو ہے وہ موڈرن جیمیتریسی کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ ایک براہ راست منتخب میر جو ہے وہ ایڈریکٹو میر ایڈریکٹو سو سب آجا کے جب سے حکومت سمائلی آپ نے حنف لیا اور ڈاکرر آرہ صدر میں نکت ہو گیا کمپلیشن ہو گیا اب سمجھریں کی یقیناً ہے امیدیں بہت ہائی نیول کی ہیں اور لوگوں نے نگاہ بھی بڑی رکھی ہوئی آج کل یہ چلتا پھرتا جو یہ ہے نا آپ کو بکوال کے دمان آپ اس کا آنے بانا ہے اور آرہا ہے تو اس میں یہ فرمائے گا کہ برن حکومانی سطح تھے ہم جو بڑے تنہا سے تھے چند دوستوں کے علاوہ ہم کے تنقید بہت تھی اس کے حوالے سے کیا پرارٹیز ہیں کس طرح آگے بڑھیں گے خارجی ہوں تکی ابی تو جب سے عمران خان صاحب نے حکومت سمجھ لی ہے تو جس طریقے سے دنیا کے وزرائے خارجہ پاکستان تشریف لائے ہیں اور ابھی بھی جو لائن میں بھی ہیں ان سے تو نہیں لگتا کہ ہم تنہا ہیں اب جس طریقے سے پاکستان کے لوگوں کی امیدے بندی ہیں پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھی یہ سمجھتی ہے اور اسی لئے دنیا کے جو قیادت ہے تو پاکستان کی قیادت کی دیکھ رہی ہے اور پاکستان کے سمجھتی ہے کہ پاکستان کو یہ جو تبدیلی ہے وہ لانے کے لیے پاکستان تیار ہے اور انشاءاللہ عمران خان کو اور جو پاکستان طریق انصاف کی حکومت ہے اس کو جس طرح کی حمایت پاکستان کے اندر حاصل ہے اس طرح کی حمایت پاکستان کے باہر بھی حاصل ہے اور اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہے اور انشاءاللہ خارجابی تشریف لائے ان کے ساتھ جو ان کی نیشن ڈیویلیمنٹ آرگنیزیشن ہے اس کے سبرابی تشریف لائے وہ سی پاکستان منصوبی انچار سے وہ ہیں ہمارے ہاں منسٹری آف پلاننگ اس کو دیکھ رہی ہے اور خسر بہت تفصیل سے انہوں نے سی پاکستان معاملات ہیں ان کو دیکھا اور اب فیصلہ جو کیا ہے حکومت نے کیا ہے کہ سی پاکستان بڑھایا جائے گا اس کو اکسپینڈ کیا جائے گا اس میں تیسرے ملکی جو شرکت ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی غور کیا گیا ہے اس میں تیسرا ملک ہے اس کو بھی شامل کیا گیا اس کے علاوہ جو اس وقت صورتحال جاری ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے ٹیڑڈ بار چل رہی ہے جس کی وجہ سے جو سی پیک کے اوپر ویسٹر میڈیا ہے وہ ایک خاص نیگیٹیو قسم کا ایسی جس کا آیا بھی ہمارے بھی میڈیا چین نے اس کو اٹھایا اب جس طریقے سے ہوتا ہی ہے جو بھی بات کرتا ہے اس کو توڑ مرور کر ایک پیش کرتے ہیں رضا داؤ صاحب نے بات کی اس کو بلکل مرور کر پیش کر بلگی میں نے اس نہیں کہ ان کو بیان نے یہ جو ساری بات ہے اس کو ہی آپ جنریشن وار کہتے ہیں میڈیا کا اہم رول ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک بھرپور لائے عمل جرور لے سعودی عرب کے وزیر صاحبی تشریف رہی آپ کے حمل سب وہ کافی اچھی میٹنگ رہی کافی اس میں تبار خیال ہوا اور سعودی عرب پاکستان ٹیلیوین کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہے پاکستان کے میڈیا کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہے ہم نے جو فیصلہ پاکستان کے ڈرامے پاکستان کی فلم کچھ سامنے سکت کی ہیں وہ انشاءاللہ ان کو عربی میں ڈب کیا جائے گا اور وہ ہم سعودی عرب بھیج رہے ہیں اور جو بھی سعودی عرب کی جو پردکشن کا انگلیس چینل ہے اس کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ آگے اپنے معاملات بڑھائیں گے پاکستان کا انگلیس چینل ہے اس کو بھی ہم آگے نیکس ڈیویل کے اوپر لے دبنگ کی ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کارٹون نیٹورک بچوں کے حوالے سے اندین اور ہنڈی اس کے حوالے سے بھی پلاننگ ہے کہ ہم یہ ہر چیز چینل لانچ ہوتا ہے تو چینل میں تو ہم نے بلکل بازے کیا کہ ہم ایک جو ہے وہ کارٹون نیٹورک سے بھی زیادہ ہم یہ ہمارے اپنا جو ایک کانٹینٹ پاکستان ٹیلیوی جو ہسٹاریکل پروڈیوز کرتا رہا ہے وہ بہت سپیرئر کانٹینٹ رہا ہے سو کارٹون نیٹر اسپیکٹ ہے لیکن کہ ہم اپنا پروگرام کریں گے اور اردو میں ڈبنج کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے میڈیا کی بات ہو رہی ہے شفافیت کی بات ہوئی کفائز شعاری کی بات ہوئی پروٹوکول کے حوالے سے بات چیزیں نہیں چاہیئے سیکیورٹی اپنی جگہ اس پہ تو کوئی رائے دوسری نہیں ہو سکتی لیکن سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ میڈیا میں جو ہمارے چینلز ہیں انہوں نے اس طرح سے چیزوں کو لیا ہے اور وہ شانہ بے شانہ چل رہے ہیں پاکستان کی جو پرائیویٹ میڈیا انڈسٹری نے جس تکر گرو کیا ہے وہ تو ظاہر بڑا اگزیمکلری ہے اور بلین اف روپیز کی اس میں انویسمنٹ ہوئی ہے اس میں بہت سارا لوگوں نے ارکریزی کی ہے ہمارے ہاں ایک ایسی انڈسٹری جو زیستی بھی کرتی تھی وہ تقریبا آپ سمجھیں دو دائی سے کام مرسے میں دنیا کی بڑی انڈسٹری جا کے ٹرین کیا تو وہ ایک انسٹیوشن بن گئے ہیں تو جو اچھی بات ہے بہت ہاتھ چیز جو ہوتی ہے وہ پر سکت نہیں ہوتی اس میں خامیان بھی ہوتی ہیں بہتری گنجائش بھی ہوتی ہے پاکستان کے میڈیا میں کچھ کمیاں بھی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت ہے لیکن اگر آپ تصویر دیکھیں تو پاکستان کا میڈیا جو ہے چند چیزیں جو پاکستان میں بہت قابل وفخر ہے وہ پاکستان کے میڈیا کی ازادی ہے پاکستان کے میڈیا کی ایکسپنشن ہے اور پاکستان کا میڈیا بڑا طاقت پر میڈیا ہے یہ نیوز میڈیا ہے ہاں انٹرچین منٹ میں فلم میں ہم تھوڑا بھی پیچھے ہیں میری کوشش یہی ہے کہ ہم اس کو آگے لانے سکیں اس کو آگے بڑھا سکیں اور خصوصی طور کے اوپر جو ہمارا ایک کہنے کے جو ریجن ہے پاکستان کا اس کو آگے لانے کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم پاکستان کی فلم انڈسٹری ہے پاکستان کی سینما انڈسٹری ہے پاکستان کی ڈراما ہے میوزک ہے اس کا آہیا ہم آگے بنائیں سب چینلز کی بات آپ نے کی میڈیا کی آزادی کی بات بہت مضبوط ہے بہت آزاد ہے آزادی زارے رائے ہونا چاہیے لیکن ذمہ داری جو ہے وہ بھی لازم نہیں ہونی چاہیے نیشنل ملکی معاملات اور لوگوں کے شعور اس کی بڑوتری میں بہت سارے ایسی ہیں بچوں کے ساتھ تشدد جنسی تشدد اسمان مزداد سام نے کہا بھی کہ یہ اس کی گنجائش نہیں ہے اس پر جو انوال ہوگا سادزہ میں سے قرار باقی سزا ملے گی پھر یہ بات ہوئی کہ ایمبولنس کو راستہ دیا جائے ان چیزوں کو لے کے جب لائسنس ہم لیتے ہیں الیکٹرونک میڈیا کا اس پر لکھتے ہیں کہ پبلک کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے کچھ ہوگا اس پر بھی کچھ توجہ دی جائے گی دیکھیں یہ ایک بڑا کہہ لیں کہ ایسا سوال ہے جس ہر شخص اپنی انٹرپیشن ہے جمہداری کی ہر شخص اپنی انٹرپیشن ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ریگولیشن جو آپ ریگولیٹری باڈیز بناتے ہیں وہ بناتے ہی اس لیے ہیں میرا خیال ہے کہ میڈیا سے زیادہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ فیل ہوئی ہیں اور میڈیا اپنی ازادی کا تاریون ایک تو ٹھیک ہے خود کو احساس ہونا چاہیے لیکن اصل میں تو قوانین ہوتے ہیں اس کے لیے اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاتھ جس تارت کا قانون جو ہے وہ عدالتوں نے استعمال نہیں کر سکے یعنی اگر کسی کی حت ہوتی ہے تو وہ جا کے جو جرمان ہے وہ لے سکے پوری دنیا میں ہے جن مالک پوری دنیا میں ہے یہاں پہ عدالتیں اس کو انفرس نہیں کرا سکیں اس درہ سے جو ریگولیٹری بارڈی ہیں وہ ہماری اتنی سکیٹرڈ ہیں اور اتنی وہ کہہ لیں کہ تھن ہو گئی ہیں کہ وہ اپنی جو احکامات ہیں ریگولیشن ان کے اوپر عمل کرانے کی پوزیشن ہی نہیں رکھتی پھر میڈیا کے ساتھ بھی جو ان کے ساتھ جاتی ہو وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جا کوئی ازالہ ازالہ کرا سکے ہیں ازال کے طور کے اوپر جو پائرسی ہے جیسے پرنٹ میڈیا جو ہے اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو لکھتے ہیں مجھلے دن انٹریکٹ آجاتا ہے میڈیا کس کے پاس جائے ریڈ کے پاس کوئی آجاتا ہے اس طریقے سے جو الیکٹرونک میڈیا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ جو نمبر ہیں کیبل آپ ریٹر انہوں نے اوپر نیچے کر دی ہیں ان کو کمیشلی نقصان پر جانے کے لئے کیا جا رہا ہے تو وہ کس آجاتا جائے اس کے پاس کوئی معاملات آگے پلان ہے کہ نظرین چھوٹا سا بریک آر فواز سب سب بہت بات ہیں جو پوچھنا بھی ہیں اور ان کے خیالات جانے سٹے ویدئس موسیقی آلودگی سے پاک سہتمن آب و ہوا سر سب پاکستان کے لیے دس پلین درستو پر مشتلے شدرکاری مہم کا آگاہ آئیے ہم سب مل کر پاکستان کو سر سب بنائے آپ کا نیا پاکستان ہم سب کا پاکستان موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چوتھا ستون میں ہوں جواد فیضی برک سے پہلے یہ بات ہوئی کہ میڈیا اب اصل جنگ تو اس کے ذریعے لڑی جاتی ہے اپنے حقوق کے لیے بھی لیکن یہ بات بھی ہوئی کہ اگر کسی کی عزت نفس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے عدالت میں جانا چاہیے لیکن اگر میڈیا کو اعتراضات ہیں کسی چیز پر اس کے حوالے سے بھی لیکن یہ ہوا نہیں ہے کیسے ہوگا میرے ساتھ تشکری رکھوں گناہ دے فماد چوہدری وفا کی ذریعے اطلاعات پیچھائی صاحب پھر طریقہ کیا ہوگا اس کا کیا کریں گے دیکھیں سب سے پہلے تو جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری ریگولیٹری بارڈیز جو ہیں وہ بہت سکیٹرڈ ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ میڈیا کے جو اورگنیزیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک ایسا مسابدہ کانون بنایا جائے جس میں کہ ان پریس کانسل ہے پیمرا ہے پی ٹی اے ہیں ان کو ہم ایک چھت کے نیچے لاسکے ایک ریگولیٹری بارڈی بناسکے اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو آپ سمجھیں کہ اس کی افیکٹیوٹی ہوگی میڈیا اپنی شکایات لے کے وہاں پہ جا سکے گا اور جو میڈیا کے معاملات ہوں گے وہ وہاں پر طے ہو سکے گے تمام انٹرپنیرز دنیا میں ون ونڈو آپریشنز بان کرتے ہیں سو یہ بھی ایک ون ونڈو آپریشن ہوگا اور اس کے اکھا جات میں بھی کمی ہوگی اکھا جات میں کمی ہوگی پھر دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھیں اب آپ کا جو فون ہے یہ ہی آپ کا اخبار ہے یہ ہی آپ کا ریڈیو ہے یہ ہی آپ کا ٹی وی ہے اور یہ ہی آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ہے سو جب یہ اوور لیپنگ ہے اس لیے یہ کہنا کہ تمام چیزوں کے لئے لگا لگا میڈیا ریگولیٹری آثورٹی ہونی چاہئے وہ ایسے ہی ایک فیوٹائل ایکسٹرسائز ہے سو ہم ایپی اینل سی پی اینلی پی ایف یو جے پیس کلابز ان تمام کے وہ شامل کریں گے اور الٹی میٹلی ہم ایک ایسا فارمولا بنائیں گے جس میں باقی پلٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ لے کے ایک ہم ایسی ریگولیٹری باڈی بنا سکیں جس کے اوپر تمام کا ایک اتفاق ہو سو سب میڈیا ورکرز کی تنخواہیں وہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور آپ تو ہمیشہ ورکر دوسرے اور آغاز سے ہی اس پہ مجھے بتائیے کہ کئی کو تنخواہ نہیں ملتی کئیوں کو جو ہے وہ تنخواہ ہے ہی نہیں پھر ڈھمی اخبارات کے ایشیز بھی ہیں علاقہ ہی طور پر بہت زیادہ ہیں اس ساری صورتیں آگ سے کیسے نمتہ جائے گا سنے کے آپ کی وزارت نے کوئی خط بھی لکھا ہے مالکان کو پی بی اے کو وہ کس طرح عمل کر پا ہوئے ہیں دیکھیں ایک جو کہہ لیں کہ سرکلر ڈیٹ کا ایشیو ہے ان کے ساتھ پی بی اے کے ساتھ بھی ان کو بھی کئی جو اشتہارات ہیں وہ نہیں ملے اور وہ آگے برکرز کو تنخواہ نہیں دے پا رہے ہیں اب میں ایک ان سے مل کے پی بی اے کے سٹیڈیو بنانا چاہتا ہوں کہ کیسے ہم انشور کرے کہ تنخواہیں وقت پہ میں نے اب ایک تو مجھے لگتا ہے کہ جو نیوز کے سپیشلی جو ٹیلیوینز ہیں وہ بہت سارے لوگوں نے شوقیاں بھی لے لیا ہے بنا لیا ہے بزنسز نہیں چلے اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے جابس ویسے بھی ایک مسئلہ ہے پاکستان میں ہمیں جابس تو نہیں مل رہی ہیں تو کیسے ایک نیٹ بنایا جائے ایک سیکیریٹی جیسے دبائی میں تو کانون ہے ویجیز پروٹیکشن ایکت وہاں پر جو کمپنیز اگر ویجیز نہیں دے سکتی تو پھر تو سیدھی سیدھی کاروائی جو ہے وہ ان کے اوپر آ سکتی ہے تو ابھی فیلحال تو جو ہے وہ ہمارے ہاں فیلحال تو ملت ترلے پر ایک کام ہے اور کوشش ہے کہ مشروط بھی کہاں کوشش ہے کہ دے رہے ورنہ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جو بھی لائسنس ہوگا اس کے ساتھ ایک دس کروڑ یا پندہ کروڑ پر ایک سیکیریٹی اماؤنٹ جو ہے وہ رکھی جائے تاکہ اگر تنہوں کا کوئی مستہ ہو تو اس میں کرپشن کے خلاف آواز اٹھی بہت بلند و بانگ آواز اٹھی قوم نے لب بیک کہا اب بھی کرپشن سے پاک تو کرنا ہے پاکستان کو لیکن اس میں اگر کوئی میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہم دیکھتے ہیں کہ برس آ برس سے میڈیا آسس بہت آگے نکل گئے اگر ٹیکس نہیں ادا ہوا اگر کوئی اور کاروبار ہے چھپاؤ ہے کہیں پہ کہیں پہ ایسی کوئی چیز ہے تو ہاتھ ڈھلا جائے گا تو ظاہر ہے کہ جو بھی اپنا ایک ہماری جو کیمپنگ ہے کہ انصاف کی وہ تو ہے ہی کرپشن کے خلاف اور اس کو تو جہاں پہ بھی ہوگا ہم ٹولنٹ نہیں کریں گے اور جہاں پہ بھی ہمیں خبر ملے گی اس کو ایک آرکارڈنگ دی کانون کے مطابق انتی کیا جائے صحیح سب آپ نے پچھلے جنہوں پرس کانفرس میں بھی یہ بات کئی کہ جو نشان دی کرے گا بیس پرسنٹ اس کو ملے گا بھرون ملک تو وہ کیا طریقہ کیا چیز اس میں چاہیے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کس انداز میں کیا سولیڈ پروف ایسا ہو جس سے پتا چل سکے کہ فلاں بندے گی پراپرٹی بھرون ملک یہ وہ تو جو بھی ثبوت ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ ریجسٹری ہے کوئی اپنا اکاونٹ پر ہے یا اینڈیز ہے تو جو بھی شخص جو ہے وہ پراہم کرے گا اس کو جو ٹوئنٹی پرسنٹ اس کا ہے جو جاہداد ریکووری ہونے کے بعد ٹوئنٹی پرسنٹ اس کا جو سخص ہوں اس کیلئے کوئی کانون سازی کرنے پڑے گی ملکوں سے مہادے کرنے پڑے گی کیا وہ کر رہے ہیں ٹریٹیز جو ہے وہ سوڈرلینڈ سے بھی ہو رہی ہے یوکے سے بھی ان پروسس ہے دبائی سے بھی جو ہے وہ ہماری باتچیت ہوئی ہے ایک وائیڈر نیٹ انشاءاللہ بن رہا ہے اور اس کے مطابق آگے سے نہیں یہ ہمیں بھی جو پردیس سے آئے ہیں انہیں بھی یہ سہولت ہوگی ہے کہ شاید ٹوئنٹی پرسنٹ کوئی مل جائے اور معاملہ پچھل جنہوں سی پی اینی کے اجلاس میں آپ تشریف لے گئے تھے اور وہاں آپ نے میں دوبارہ چھوٹا اس طرف آتا ہوں آپ نے واقع کہ دکھ سال کا عرصہ ہے جو پرنٹ تو خیر وہ افادیت اور اہمیت وہ اس کی نئی رئی الیکٹرونک میڈیا نے آکے لے لی اور اس سے بھی بات آگے نکل جائے گی تو پھر پرنٹ کا مستقبل کیسے سکیور ہم بنا سکتے ہیں کتابیں تو ختم نہیں ہو سکتے دیکھیں حرف ختم نہیں ہو سکتا موڑ تو ختم ہو سکتا مثال کے دور کے اوپر پہلے لوگ چمڑے کے اوپر لکھتے تھے چمڑا نہیں رہا کاغذ آگیا پہلے لوگ کلم سے لکھتے تھے وہ کلم نہیں رہی ہے اور اب پہنا آگیا ہے ہر تاریخ میں ہر دور مختلف قسم کی انویشنز لے کے آتا ہے اب جو موجودہ انویشنز ہے جو ٹکنالوجی کی انویشن ہے آپ خود بھی آپ کو احساس پہ نہیں ہوتا چیزیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں چلی جاتی ہیں مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹ میسیجز کتنی شرف میں خلق چار پانچ سال چھ سال میں تقریباً الیمینیشن کے قریب چلے گئے لوگ ووٹسپ پہ چلے گئے اس سے پہلے اگر آپ چلے گئے تو موبائل کے ساتھ ہی بیپر آیا تھا جو بیپ کرتا تھا اور میسیج آتا تھا وہ بیپ پر جو ہے وہ بلکل ختم ہو گیا بکاست ٹیکسٹ میچیجز آگے اگزیکلی تو ہماری اپنی زندگیوں میں ہی بیس سال میں اتنے بڑے ریولوشنز آئے ہیں کہ اس کا ہی کوئی حساب نہیں ہے اور آگے چل اگلے دو دس سالوں میں یا پندرہ سالوں میں جو ریولوشنز ہیں وہ اس سے بھی بڑے ریولوشنز کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اس لیے دبائی میں تو انہوں نے جو ہے وہ بقاعدہ منسٹری بنائی ہے جو کہ فیوچر ٹیکنولوجیز کی منسٹری ہے اور اس کا کام صرف نظر رکھنا ہے کہ فیوچر کیا ٹیکنولوجیز ڈیویلپ ہو رہی ہیں میرے خیال میں ہمارے ہاں جو میڈیا ہے اس میں پرنٹ میڈیا جو ہے وہ میں نے ذنبی کہا تھا کہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے یہ جو پرنٹ میڈیا ہے یہ سسٹین نہیں کر پائے گا اور اس کو آپ ڈیجیٹل فورمز کے اوپر جائیں اپنا جو کاغذ ہے اس کو آپ اپنا کمپیوٹر کے اوپر لانے کی صحیح کریں اور اگر آپ نہیں لات سکیں گے تو الٹی میٹی آٹ دس سوال میں پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں ایڈوٹائزم ایڈوٹیزمنٹ بھی ابھی بھی جو حکومت ایڈوٹیزمنٹ کر رہی ہے اصولاً بہت ساری ایڈوٹیزمنٹ ہے جو حکومت کو نہیں کرنی چاہیے مثال کہ تو ایک اوپر کلاسیفائیڈ ایڈز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف اپنی ویب سائٹ جو ہے وہ بنانی چاہیے اور اس کے پردے دینا چاہیے اسی طریقے سے ہمیں جو کیمپینز ہیں یا جو بہت سارے ایسے ایرانات ہیں پرائم منسٹر کے آکشنز ہیں ان کے اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ہماری جو انڈسٹری ہے جو سروائیو کرے اور ظاہر ہے کہ ہم اشتہار فالی طور پر ختم کرنے اگر آدھا بھی نہیں رکھتے لیکن ultimately اس کی پیمنٹ کون کر رہا ہے استہاروں کی وہ تو میں آپ اخبار پڑھنے والے اخبار چھاپنے والے تمام ہی لوگ کر رہے ہیں نا ہم مل جل کی ایک دوسرے کی جو ہے وہ کر رہے ہیں مددی کر رہے ہیں تو یہ پیسہ جو ہے یہ بہت بڑا پیسہ ہے پچھلی حکومت نے تقریباً 55-56 ارب روپیا استہارات میں دے دیا یہ پائی ممکن نہیں ہوگی سو اس لیے آپ کو طریقے اختیار کرنے پڑیں گے آپ کو سلس سسٹینیبل طریقے اختیار کرنے پڑیں گے اور ہمارا انٹرسٹ ہوئی ہے کہ گورنمنٹ چھوٹی ہو اور پائیویٹ سیکٹر بڑا ہو چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ کارپیٹ ورڈ ہو چاہے وہ ہماری جو سرویسی انڈسٹریز ہیں چاہے بیوروکریسی ہو اس کو چھوٹا ہونا چاہیے اور ہمارا جو پائیویٹ شکومت کا کام یہ ہونا چاہیے کہ شہریوں اٹھوٹا کریں جو سب پچاس لاکھ گھروں کی بات ہوئی اس حوالے سے بھی میٹنگ بھی ہوئی تھی کچھ لوگ بہرونے ملک سے بھی آئے وہ کس طرح عملل اس کو دیکھ رہے ہیں کب تک کوئی اینٹ رکھی جائے گی کب تک کوئی سنگے بنیاد رکھیں گے لیکن اس میں بھی جو آئیڈیا ہے آپ لوگوں کے باہر بھی رہے ہیں دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ ساری عمر کمائیں اور آخر میں گھر لینے یا یہ ہے کہ پہلے گھر لینے اور پھر ساری عمر کم آ کے اس کو پی اپ کر دیں یہ آئیڈیا جو ہے یہ دوسرا آئیڈیا ہے کہ لوگ اپنے گھر بنائیں خریدیں اور بینکس کو ہم یہ کہیں کہ آپ ان کو فیسلیٹ کریں اس میں جو بنیادی ریلائنس ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے بنیادی ریلائنس پائیویٹ شیکٹر کے اوپر ہے ایک آٹھ دس ہزار کے قریب کہہ لیں کہ جو اس میں انویسٹر ہے اس کو کٹھا کیا جائے گا اس انویسٹر کو یہ ترغیب دی جائے گی ان کو سہولتیں دی جائیں گی کہ وہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو آگے بڑھا سکیں ان کو جو ہے وہ اپنے گھر جو ہے وہ بنا سکیں حکومت کا کام فیسلیٹیٹ کرنا ہے وہ حکومت وہ کام کرے گی ایک کروٹ جابز کی بات لوگوں کے بہت ہے ہر بندہ یہی بات کر رہے کہ اللہ کرے میرے بچے کو بھی نوکری مل جائے اس کا بھی طریقہ کیا ہوگا جابز کریٹ ہوتی ہیں اگر اکانومی بڑھے گی اگر آپ کی اکانومی 5.6 کے اوپر چلے جائے گی 6.4 پہ چلے جائے گی تو آپ آٹومیٹیکلی تقریباً آپ 5.6 5.7 ملین جابز پیدا کریں گے تو اگر یہ پیٹاس لاکھ گھروں کا بھی جو ٹارکٹ ہے یہاں بر بھی اگر آپ ایک لاکھ گھر بھی بناتے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ بہت بڑی ایک جو نوکری ہے وہ پیدا کریں اس طرح سے ٹورزم میں جب آپ آئیں گے اس میں بہت بڑی مثل جو سینما سکرین ہے اگر بڑھتی ہے اس وقت ہماری سینما سکرین تقریباً دھائی سو سینما سکرین ہیں اگر ایک سکرین بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے 23 لوگوں کو نوکری ملتی ہے اگر آپ یہی سینما سکرین وہ ہزار پہ لے جائیں گے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کتنی نوکریاں وہ پیدا کریں گے تو یہ تو اکنومک ایکٹیوٹی کے اوپر ہے کہ آپ کتنی کریئٹ کریں گے اکنومک ایکٹیوٹی کی بات ہوئی تو یہ باتیں بھی محتوظ ہوتے ہیں اپوزیشن کے لوگ بھی کہ کیسے کریں گے ورلڈ بینک آئی ایم ایف کی طرف جائیں گے یا ہم اس بلوک میں جس کا پہلے ذکر ہوا کہ چائنا ہے رشیا ہے ایران ہے ٹرکی ہے اس طرف تو ہمارا رجان کیا ہوگا یہ ہمارا بلوک میں رجان نہیں ہے ہمارا رجان تو اپنا راستہ بنانے کی طرف ہے جس طرح سے ہندوستان رشیا کے بھی کلوک کلوز ہے وہ امریکہ کے بھی کلوز ہے وہ چین سے بھی اپنے اقتصادی روابط اس کے قائم ہے لیکن اس کے روابط جو ہیں وہ امریکہ سے بھی بہت قریبی ہیں ہم نے بھی جو اپنا راستہ بنانا ہے انتہا پرچاند سوچ وہ خارجہ پولیسیز میں نہیں چلتی بلکہ کسی بھی حوالے سے نہیں چلتی لیکن خارجہ پولیسی میں تو بلکل ہی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ کٹی کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ وہ سپر پاور ہے اس کی ایک حیثیت ہے لیکن ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے مفاد پر بلکل لیٹ جائیں ہم افغانستان سے ہندوستان سے ہمارے ان کے ساتھ بہت اختلافات بھی ہیں لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ حل بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک ہم بڑھائیں گے کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں جس طرح سیدھو صاحب آئے تھے وہ ہندوستان میں ان پر جو تنقید ہوئی تو ہندوستان میں بھی لوگوں کو کیا میسیج دیں گے ہم کے اگر یہی بات ہو رہی ہے کہ ہاتھ ہم بڑھا رہے ہیں کوئر اشید اپنی جگہ تین حال بھی ہوں گے وہ لیکن یہ جو انتہا پسندی ہے ادھر ہو یا ادھر ہو اپنے روئیوں میں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے مہارم انہرام کا آغاز ہے ہمیشہ ڈر لگ جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو یہ یہ چیز میں چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں تو یوں لگ رہا ہے کہ جو شدد پسند روئیہ ہے وہ ہندوستان کی طرف زیادہ ہے اور ہندوستان میں بہت زیادہ اس بات کو لے کے ایک چل رہا ہے معاملہ کہ یہ جو ایشو ہے اس کو کس طریقے سے وہ ہندواتا کی طرف جا رہے ہیں جو زیادہ اندوستان کی سوسائیٹی کے لیے بھی اس وقت زیادہ قاتل ہوگا سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ان معاملات کو ایک جو ہے وہ حل کیا جائے گا کہ اس کا سلوشن کیا ہوگا اور یہ صرف معاملہ پاکستان کے لیے یہ نہیں ہے وہاں پہ اندھونی طور کے اوپر دیکھیں کہ کس طرح کا لنچنگ ہو رہی ہے لوگوں کی وہاں پہ لوگ قتل کیے جا رہے ہیں بڑا انفرکشنٹ روئیہ ہے وہاں پہ سو اس کو جو ہے میرا خیال تو یہ ہی ہے کہ پاکستان میں زیادہ موتدل سوچ ہے اس وقت ہندوستان کو لے کے ہندوستان کے اندر ایک پلٹیکل ڈیزنز کے لیے سے یہ سوچ بنائی گئی ہے اور اب جب کتارپور بورڈر کے اوپر بات ہوئی اور ہم نے یہ بیان دیا کہ ہم اس کو حصل کر رہے ہیں کھولنے کا اور آرمی چیف نے یہ بات کی جب زندو صاحب سے تو اب میں انڈیا میڈیا دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پنجاب حکومت میں اور جو سنٹر گورنمنٹ ہے وہاں لیتر لی ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے جہاں پنجاب حکومت نے پنج پاکستان کے اقدام کو بہت خوش آمدید کا ہے خوش آئین کرا دیا ہے وہاں پر وفاقی حکومت اپنے اشعود دیکھ کے بیٹھ لیا ہے سب کشمیر آج بھی بلایا گیا بھارتی ترجمان کو آئی کمیشنر کو اعتجاج کیا گیا ملاشتال فائرنگ تو اس حوالے سے بھی تو ہم نے بیرن اقوامی فورمز پر کوئی بات کرنی ہے نا ٹھیک کشمیر کے اوپر تو ہم ہر وقت بات کرتے ہیں اور کشمیر کے بغیر سلوشن ممکن نہیں ہے کشمیر میں لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ وہاں پر جب بھی کوئی پاکستان کی خوشی کا معاملہ ہوتا ہے کشمیر کے اندر جشن منایا جاتا ہے کشمیر کے لوگوں کی جو بہت بھاری اکثریت ہے وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے اب ہندوستان یہ بات جتنی جلدی مان لے اتنی جلدی اس علاقے کا مسئلے حال ہوں گے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جبر کے ساتھ حکومت جاری رکھنی ہے تو ظاہر ہے کہ ظلم تو پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو میں چاہتا ہے سب تارکین وطن سے بہت امیدیں ہیں اور انہیں بھی بہت ساری امیدیں ہیں اور ان کی خواہش تو یہ ہے کہ اللہ کرے وہ دن آ جائے کہ ہم باہر کے بجائے واپس اپنے ملک میں پہنچے ہیں جس کے پاس جو پیسہ ہے وہ لے کے آئے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کم اتکم ایک پر امن ملک میں اپنی مدر لہم میں واپس آ سکے موٹ کا حق بھی دیا جا رہا ہے زمنی کلیکشنز میں کیا مزید تارکین وطن کر سکتے ہیں پاکستان کے لئے سب سے امپورٹن تو ڈیم فنڈ ہے یہ ایک وہیکل ہے جس کے ذریعے کانٹیبیوشن ہو سکتی ہے بیرون ملک پاکستانی کانٹیبیوشن کرتے ہیں پاکستان کی طرف اور یہ ایک اس کے علاوہ بھی آگے دو بڑی سکیمز آ رہی ہیں اوورسیس پاکستانیز کے لئے ایک مہینے بعد اناؤنس ہوگی اور پھر کچھ اچھے بعد ہوگی سو یہ حکومت کا آپ کو معلوم ہے کہ تارکین وطن کے لئے بہت ہی سنسٹیو ہے آتے ہی دو چند پہلے ایسا مات دیئے تھے پرائی منسٹر نے ان میں سے ایک تھا کہ آپ امبیسز جو ہیں وہ جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے ساتھ اپنے روئیہ بہتر کریں بلکل ان کے ساتھ اپنا جو پبلک ریلیشنشپ ہے وہ بہتر کریں اور پرائی منسٹر بڑے فوکسٹ ہیں اس بات کے اوپر اور انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے پاکستانیوں کو بھی خوش حامدید کہنے کے لئے تیار ہے اور ان کو بھی جو اپورچونٹیز ہیں وہ انشاءاللہ دی جائیں خاص طور پر شروع میں جب بات بھی میں نے خود جنابین عمران خان سے ٹرانٹو میں بھی اور امریک میں بھی گفتگو بھی کیا آپ تو بھی فون پر آپ ترہتا تھا ان دنوں یہ مجھے بتائیے گا وہ جو وہاں جیل میں قید ہیں وہ بھی آپ نے ایک بات کی میں دوبارہ چاہوں گا اس کو دھرائیے گا تاکہ وہاں واقعی یہ وہاں زیادہ افسٹنس ہے کہ چھوٹا سا جرم میں پڑا ہوگا ہے کوئی پیچھے پوچھنے والا ہی نہیں ہے ایمبیسز کو اس طرح سے اندازہ بھی نہیں ہے اور غریبتے ہیں لوگ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں دس ازار پاکستانی اس وقت پاکستان کے باہر مختلف جیلوں میں ہیں جن میں بہت بڑی تعداد ایران میں ہیں پھر سعودی عربیہ میں ہیں ہم نے ان ممالک کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہے ایران کے ساتھ تین سو تو پاکستانی وہاں پہ ڈیتھ رو کے اوپر تھے جو منشیات کی سمگڈنگ میں وہاں پہ تھے ایران میں جو پرابلم تھی کہ اس میں منشیات کی جو تعداد ہے یا وزن ہے وہ میٹر نہیں کرتا غیب آپ سے جو ہے وہ ایک کرام برامد ہو یا پھر ایک کلو ہو یا ایک جہاز ہو وہ سزار جو ہے وہ موت ہی ہے سو اب باقی انہوں نے اپنے قانون میں کچھ تدیلی کی ہے انہوں نے بدلنے کے بعد ایران سے بات کی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت طرح پاکستانیوں اس سے ہم انہیں فائدہ تلوان سے کہیں اسی طریقے سے قطر میں سعودی ایرابیہ میں اور باقی ممالک میں جو کہہ دی ہیں ان کی تفصیلات جو ہیں وہ کیابنٹ میں مگ آئی ہیں اور انشاءاللہ ان کو بھی ہم بقاعدہ ان کے ساتھ رابطے میں آئیں گے چھو سب دیکھ یہ ماضی میں گزشتہ حکومت میں وزیر داخلہ نے ہم پاکسی وار میں انوالڈ رہے اور ہمیں ایک میدان بنایا گیا مخصص موالک وہ مسلم ممالک کا نام بھی لیتے رہے اب محرم الحرام کے دن ہے اس میں رواداری کے لیے اس میں معاملات کی بہتری کے لیے مجھ سمیت میڈیا پرسن سمیت پولیٹیشن سمیت اور علماء کی ذمہ داری جو ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں نبانی چاہیے دوسروں کے ہاتھوں میں نا کھلیں معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے انٹیلیجنس ایجنسز کا پاکستان کے اندر اس وقت بین القوامی ایک جال ہے چاہے بلوچستان ہو چاہے ہم فاتح کا دیکھتے ہیں وہاں پر مختلف مذہبی جذبات کو بڑھا کر ایک ایسی فضا قائم کی جاتی ہے جس میں دوسروں کے خلاف نفرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور جتنا آپ نفرت میں بہتے جائیں گے اتنیہ علاوہ بڑھتا جائے گا سو ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہم اس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کوئی دیاست جو ہے اس تحکام ہمارا اپنا ذاتی اس تحکام ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو محرم و دہرام ہے یہ آمن امان سے گزے گا اور انشاءاللہ پاکستان کو بھی ہم پاپس انشاءاللہ من کا گہوارہ بنائیں جو صاحب شفافیت کی بات بھی ہوئی کفازشاری کی بات بھی ہوئی ساری ایکسپیکٹیشنز ہم اہل حکومت سے اور منسٹر سے رکھ لیتے ہیں ہر بندے ہر مرد و ذن کو اس میں کیسے کردار ادا کرنا چاہیے دیکھیں جو سوسائیٹی ہے اس کا ایک اپنا بھی اپرائز ہے سوسائیٹی جو ہے اگر ہول کیا سوچتی ہے کیا کرنا چاہتی ہے ایکلیکسی آگے بڑھنا چاہتی ہے یہ تو ایک اجتماعی سوچ ہے جو کہ ایک آگے لے کے جاتی ہے سو میرے نظر میں یہ جو پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں بڑی مصبت تبدیلیاں آئی ہیں پاکستان میں ہم نے ایک بہت بڑا جو اگرچہ ہمیں لگتا یہی ہے کہ ہم بڑے بیک ورڈ ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکلی ہم بڑے موڈرن ہیں ہمارا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی اور مسلمان ملک سے حتیٰ کہ تھرڈ ورڈ سے ہم بہت آگے ہیں ہم اپنے کمپیریزنز جو کرتے ہیں ہم فرسٹ ورڈ سے کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو جمہوریت ہے وہ برطانیوی جمہوریت کی طرح ہو کینیڈین ڈیموکریسی کی طرح ہو سکینڈین ایوڈین ڈیموکریسی کی طرح ہو یہ ایک سیلس ایک بہت مصبت بات ہے کہ ہم اپنا مقابلہ فرسٹ ورڈ سے کرتے ہیں تھرڈ ورڈ سے یا جو باقی مسلمان ملک ملک ہیں ان سے ہم نہیں کرتے ہیں ہم سمجھ کہا ہے کہ ہم ان سے پلیٹیکلی بہت مارڈرن ہیں اور ہم آگے ہیں ان سے بہت تو یہ جو فیشرز ہیں درمیان میں انشاندہ انتے بھی ہم کابو پا لیں گے مجھے امید ہے کہ پاکستان کا مستقبل ایک انتائی شاندار ہو انتائی شاندار ہوگا اللہ آپ کی زبان مبارک کرے بہت شکریہ جو کہ سب کچھ باتیں رہ گئیں اس بات ہے کہ صورت کے جلدی آپ سے بات ہوگی ناظرین ہر ایک نے اپنا پرد ادا کرنا اور کہا گیا کہ جب دیکھتے ہونا تم سہولیات میں تو اوپر دیکھنے کی بجائے یہ دیکھا کرو جس کے پاس نہیں ہے تو تھوڑا سا ہمیں بھی صبر کرنا ہوگا ستائی کا خیال ہمیں رکھنا ہوگا پانی کو ضائع کرنے سے رکنا ہوگا اور بچوں کو بھی رکنا ہوگا گھروں میں بھی ہمیں بہت ساری چیزیں خود بھی کرنے کی ضرورت ہے کریں گے تو پھر سوال بھی کر سکیں گے کہ جناب میں نے اپنا فرض پورا کیا آپ نے کیوں نہیں کیا اور اب باتیں بہت سی ہیں لیکن میڈیا کو ابھی فیلال لوگوں کی جو ذہنی بلوغت اس حوالے سے اور سوچ میں بہتری کے حوالے سے اعتدال پرسندی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جمعات فیضی چوتھا ستون تیم کو اجازت دیجئے اللہ لگے پا